اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے دیوان کی ڈراما کو رگڑ دیا تھا اس کی کچھ گلتیاں بھونگیاں اور ریویو دیا تھا میں نے اپنے انداز میں تو آپ سب کو بہت پسند آئی اس ویڈیو کو تو پر لگ رہے ہیں وہ تو ارتی جاری ہے ارتی جاری ہے ارتی جاری ہے سبسکرائب سب کر دینا اور ہاں اگر پسند آئے نا تو بس لائک کر دینا ڈراما جا رہا ہے اینڈ کی طرف لیکن اینڈ ہو نہیں رہا کیونکہ رائٹر کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ حارون کو ماروں سلطان کو ماروں نگین کو ماروں یا پھر ان سب کا صدقہ اتارنے کے لیے نگین کی ساس کو ماروں کہانی میں آیا ایک نیا ٹویسٹ حارون میاں کی جاب لگ جاتی ہے وہ بھی دبئی میں دس لاک ربے کی اور حارون کی ماں اور بہن لوڈیاں ڈا رہے ہوتے ہیں ہائے ہائے مزے ہائے مزے اوہ یار اتنے خوش تو میراسی بھی نہیں ہوتے سارا دن بیٹھ بیٹھ کر جب انہیں شام کو میندی کا فنکشن مل جاتا ہے وے آج جتے بڑا فٹ فنکشن لگ گئی شام ہی ڈول مار سا نال لوڈیاں بھی پاس سا نال ویلہ ہی لٹسا آج جتے بہو مت آسیاں ہوئی اور نگین جب حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کس چیز کے دس لاک روپے مل رہے ہیں ہارون کو اس کو تو آلہ دین فنہ اس پر ٹکٹ بیچنے پر آٹھ ہزار کی نوکری کوئی نہیں دیتا تھا ہائے چالے دفعہ ہو کالم ہوئی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے بیٹھ کو کتنی اچھے نوکری ملی ہے صبح صبح اٹھ کے باز گئی لے کر پڑے سے بہر بجلی کی تاروں کو ساف کرنا ہے ٹرس فارمر کو ساف کرنا ہے نہیں امی بھائیہ نے مجھے بتایا تھا جو دبائی میں آندھی توفان آتا ہے نا تو جو شاپ پر اڑ جاتے ہیں نا وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کے گھروں میں واپس کرنا ہے رہنے دو رہنے دو تم دونوں بہت کود مارتی ہو مجھے اس نے بتایا تھا ہارون نے جو سمندر کی لہریں واپس آتی ہیں نا باہر پانی کی وہ وائپر سے اندر کرنی ہے اچھا بابی مجھے تو بھائیہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں ان کو رہنے کے لیے نا فلیٹ بھی مل رہا ہے فلیٹ اوہ فلیٹ فلیٹ میں ہی رہے گا نا کیا روڈوں پہ سوئے گا اور نالیوں میں کرے گا رمشاہ جب اپنا اور سلطان کا انتقام پورا کرنے کے لیے ہارون کو یہ بتاتی کہ تمہاری بیوی تو بس میں لوگوں کو کھانا دیتی تھی پانی دیتی تھی تو ہارون کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے کہ میری بیوی بس میں لوگوں کو کھانا دیتی تھی اور بھائی کھانا ہی دیتی تھی کون سا لوگوں کو گھٹکا دیتی تھی یا چرس والے سگرٹ بھر کے دیتی تھی بس ہوسٹس تھی بس ہوسٹس تھی شکر ہے بس ڈرائیور نہیں تھی ورنہ یہ تو وہیں مار جاتا یہی سوچ سوچ کر کہ بس ڈرائیور تو بڑی چرس پیتے ہیں اس نے بھی سوٹے لگائے ہوں گے رمشاہ جب سلطان دورانی کے ساتھ میٹنگ کے لیے جاری ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک ایڈ ڈار ہوتا ہے کہ جس بچی کا میں نے سکول کا یہ کوٹ چوری کر کے پینا ہے وہ کہی میرے پیچھے پیچھے نہ آ جائے تو جب وہ آگے جا کے دیکھتی ہے تو سلطان دورانی کا بھی وہی حال ہوتا ہے اس نے بھی کسی بچے کے سکول کا کوٹ چوری کر کے پینا ہوتا ہے سلطان جب غصے میں رمشاہ سے یہ پوچھتا ہے کہ نگین کے بازی کے بارے میں حارون کو کیوں بتایا ہے تو رمشاہ آگے سے کیا کہتی ہے باس میں نے تو کچھ نہیں بتایا میں نے تو صرف یہی بتایا ہے کہ وہ بس میں پاپڑ بیچتی تھی واہ یہ تو وہی بات نہیں ہوگی جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض کے کھانے میں نمک کے سوا کچھ نہ ڈالنا تو جب کھانا کھانے کے بعد مریض مر جاتا ہے تو آگے سے ایسی عورتیں کیا کہتی ہیں میں نے تو کچھ نہیں ڈالا جا میں تھا خالی صرف کالی مرچا تھا سبز مرچا کوٹکے پائیاں سن لال مرچا تھے نہیں پائیاں سن سلطان جب رمشاہ کو بیزت کر کے نکال دیتا ہے تو رمشاہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ سلطان جیسا امیر کبیر اور ہنسوم آدمی جس پر کئی لڑکیاں مرتی ہوں گی اس کو نگین جیسی لڑکی کی کیوں ضرورت ہے حالانکہ تجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچی تیرے پر کہی ہے فیارہ کٹوا دے جس کا کوٹ تو چوری کر کے لے آئیے تو اب وہ سوچتی ہے کہ میں سلطان کو بلیک میل کروں گی ایسی لڑکیاں ہمیشہ یہی سوچتی ہیں لیکن جب اپنی بہن کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ حارون کو سب پتا چل گیا اب میں کیا کروں گے تو اس کی بہن کہتی ہے میں نے ہی تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے بولا تھا میں ہی تمہاری مجرم ہوں تو مجرمیں اور پائنو لما تلائنو دو چار لتر برامے میں آپ نے دیکھ لیا کہ رمشاہ سلطان کی ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کرے گی اب ہوگا کیا رمشاہ کی سختی آئے گی یا سلطان کی بات میں بتاؤں گا یار اسی میڈیو میں بتاؤں گا ذرا آپ مسٹیکز تو دیکھ لیں اس کے بعد بتاتا ہوں پہلی مسٹیک آپ کو بتاتا ہوں حارون اور نگین جب سلطان کی پارٹی میں جاتے ہیں تو تب نگین نے یہ والی رنگ پہنی ہوتی ہے تو جب وہ پارٹی میں اس سلطان کو دیکھتی ہے اور اس کو شوق لگتا ہے اور وہ بھا کر واش روم میں جاتی ہے رنے کے لیے تو اس نے یہ والی رنگ پہنی ہوتی ہے اور جب وہ رو دو کر واپس باہر آتی ہے تو تب اس نے پھر یہ والی رنگ پہنی ہوتی ہے اسی سین میں ایک اور مسٹیک ہے نگین جب پارٹی میں ہوتی ہے تو اس نے ریڈ کلر کی نیل پالش لگائی ہوتی ہے لیکن جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے اور اس کی طبیعت قراب ہو جاتی ہے تو حارون اس کو ڈائریکٹ ہاسپٹل لے جاتا ہے تب اس کے ہاتھوں میں نیل پالش ہوتی نہیں ہے ہم نہ سمجھے کہ تیری انگوٹھی تیری نیل پالش کا تکازہ کیا ہے کبھی نیلی کبھی پیلی یہ تماشا کیا ہے اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حارون کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی بس کنڈیکٹر تھی تو وہ اتنے غصے میں جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تپتی دوپیر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گھر جا کے پوچھوں گا کہ تم نے کیوں مجھ سے چھپایا ہے یہ سب کچھ لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حارون جب گھر پہنچتا ہے تو اندھیری رات ہوتی ہے کیوں حارون صاحب لاہول سے کراچی آ رہے تھے گیا اور بیگم جب آگے سے کہتی ہے کہ کہاں لگایا اتنا ٹائم تو کہتا ہے جاوید نیہاری والے کے پاس رک گیا تھا اوے ماما گھر میں اتنی پریشانی تو نیہاریاں کھانے کے لیے رک گیا تھا اور جب وہ اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ تم بس کنڈیکٹر تھی تم نے مجھے بتایا نہیں تم نے مجھ سے چھپایا تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے میں بتانا چاہ رہی تھی آپ نے ہی مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں غور سے سنو لڑکیوں اگر تمہاری زندگی میں ایسا کوئی لڑکا ہے نا تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کہے مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں چکچرڈ مارا اس نے موہ تا ٹپاچ پہلے ساری بات جان پھر مجھ سے شہدی کر اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریدہ کی منگنی پر جب سلطان کو دور سے دکھاتے ہیں جب وہ نگیم کا تارا ہوتا ہے اپنی گندی نظروں سے تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے جب کیمرہ کلوز جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو پوت بھی ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان اپنے ساتھ خوفیہ فورس بھی رکھتا ہے پوتوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوتنی اور ایک پوت اس کے ساتھ موجود ہیں بھونگی اور غلطیوں کے بعد اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سٹوری کی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے رمشا بلیک مل کر رہی ہے ویڈیو بنا کر سلطان دورانی کو سلطان دورانی کی عادت دکھائی گی ہے کہ وہ غصے میں کچھ بھی کر جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رمشا کو مار دے اس کا قتل کر دے اور جب اس کو یہ لگے کہ اب نگین تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس پاغلپن میں وہ خود کو مار دے لیکن اس کا دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمشا اور حارون ملے ہوئے ہوں اور وہ سلطان دورانی کو بلیک مل کرنا چاہ رہے ہوں اور یہ ساری بات جب کھل کر نگین کے سامنے آئے گی تو نگین ہو سکتا ہے حارون کو خود ہی جوتے مار کر بھگا دے اور اپنے ہونے والے بچے کا نام حارون دورانی رکھ دے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اس درامی کا اینڈ کیا ہونے والا ہے کمنٹ باکس میں آپ بھی ضرور بتائیے گا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی مجھے لگتا نہیں تھا کہ شاید میں پھر کبھی ویڈیو بنا پاؤں اور آپ سب کی بہت ساری دعاوں نے مجھے آج پھر الحمدللہ سے صحتیابی عطا فرما دی اور جن جن لوگوں نے کومنٹ کیا میرے دل پر ان کے نام لکھے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ایک لاکھ سبسکرائبر جلدی سے ہو جائیں آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ و میرے جادی کو اجازت دیجئے بس ہوسٹی تھی بس ہوسٹی تھی شکر ہے اس کو بس ہوسٹی تھی بس ہوسٹی تھی بس ہوسٹی تھی بس ہوسٹی تھی سلطان جب اسے میں رمشا سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیامت ہوگی آج رسوہ تیری گلیوں میں محبت ہوگی محبت ہوگی